اسلام علیکم شہرے بھائیوں کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک آج سیچرڈے ہے چار تاریخ ستمبر کی ہے اور بڑی گپ شپ والی رات ہے انشاءاللہ گپ شپ بھی کریں گے اور گھومتی چاہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں لیکن اگلی ویڈیو میں اور رات کو شہر و شہری جس نے کرنی ہوگی شہر و شہری بھی کریں گے گپ شپ بھی لگائیں گے سیاسی گپ شپ بھی لگائیں گے ٹیلی فون لائن بھی اوپن ہوگی جس نے کال کرنی ہے وہ کال بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی ساری چیزیں ہوں گی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بلکہ ابھی لگا ہوا ہے اس کا چودری نصار اس کا انٹرویو لگا ہوا ہے سلیم صافی کے پاس اور وہ حسب دستور جو ہے نا بڑی باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو آخر میں تھوڑا سا انٹرویو بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمیشہ نواز شریف کے سکھ کا ساتھی رہا ہے دوست تو وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے ٹھیک ہے جب نواز شریف صاحب کے اوپر مصیبت آئی پنامہ کا کیس وغیرہ ہو گیا تو یہ ایسے کر کے چپ کر کے بیٹھ گیا اور تین سال سے ساڑھے تین سال سے یہ خموشی لے کے بیٹھا رہا کیونکہ نواز شریف کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو اور اس کا یہ بیانیہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس لیے اس نے اٹھارہ کے الیکشن میں ازاد امیدوار کی حصیت سے لڑا دو قومی اسمبلی کی سیٹوں سے اور ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے تو دونوں قومی اسمبلی کی سیٹوں سے الیکشن ہارا اور صوبائی سے تھوڑے سے مارجن سے یہ جیت گیا ٹھیک ہے جب جیتا تو یہ اتنا کنفیوزڈ اور ناہل آدمی ثابت ہوا ثابت ہوا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً پونے تین سال تک اس نے حلف ہی نہیں اٹھایا اور اس کو لوگ شرمدگی دلاتے رہے ہیں یہ وہ آپ تو قانون بن گیا ہے کہ یہ نوے دن تک کوئی حلف نہیں اٹھائے گا تو وہ سیٹ چلی جائے گی تو پہلے یہ خفقی کی وجہ سے شرمدگی کی وجہ سے اس نے نہیں اٹھایا کہ جار میں قومی اسمبلی سے ہار گئے ہوں کیونکہ اصل تو یہ قومی اسمبلی میں ہی تھا نا تو پھر جناب اس کی چہمے کوئی ہوتی رہی کہ جناب یہ ہے وہ ہے آج عمران خان کی تعریفیں کر رہا ہے بڑی کیونکہ بیسیکلی یہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے تو ہر پارٹی میں ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ جنرل عبدالقادر وہ جو بلوچستان والا ہے وہ کیوں نواز شریف کو چھوڑ گیا ہے اسے پتہ ہے ایک تو ابتلاہ کا دور ہے ازمائش کا دور ہے مشکلات کا دور ہے اور ہمارے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے وہ اسٹیبلشمنٹ کے طور پر چونکہ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بندے بھی ہوتے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں ایڈوانس بھی ہوتے ہیں فار اینڈ اگیس دونوں چیزیں چلتی ہیں تو یہ بیسیکلی اس چیز کا ہے لیکن اپنے نظریات میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے ابھی بھی سلیم صافی نے اس سے سوال پوچھا کہ آپ نے تین سالوں میں کوئی نواز شریف صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے نہیں کی ہے یہ ہے وہ ہے تو کہتا ہے جی میں نے کبھی خواہش نہیں کی اور نہ میں کبھی ٹیلی فون کیا اور نہ میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد جناب صافی صاحب نے کہا جی کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تین سال پہلے آپ نے خفیہ طور پہ عمران خان سے ملاقات کی ہے اور کہتا ہے جی یہ بھی میں بتانا نہیں چاہ رہا کی ہے یا نہیں کی ون ٹو ون تھی یا نہیں تھی یہ آگے سے خود فکرہ بول رہا ہے یعنی کہ دو سو فیصد اس نے ملاقات کی ہے ٹھیک ہے میری جی فیملی کی روایات ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس نے کہا جی آپ پی ٹی آئی جائن کر رہے ہیں یہ کیا سیاست میں انہوں نے کہا جی ہاں سیاست میں آپ میں اہم رول ادا کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ نونلی کے پلیٹ فارم سے کریں گے تو ادھر سے تقریبا نفی میں جواب تھا پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہاں جی عمران میری عزت کرتا ہے بچپن کا دوست ہے جب کرکٹر تھا تب بھی تھا یہ ہے وہ ہے اس کا پلڑا ادھر ہی جا رہا ہے کیونکہ جدر اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو یہ ادھر جائے گی نا جدر اسٹیبلشمنٹ ہوگی یہ ادھر ہی جائے گا تو پہلے بھی جب نواز شریف کے ساتھ رہا تو اس کا پرویز مشرف کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا گہرا تلق رہتا تھا ٹھیک ہے رہتا جیسے اب بھی نونلیگ میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی شباز شریف کا جو وہ بیانی ہے تو نہیں ہے جو نواز شریف کا ہے یا جو مریم نواز کا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو یہ اس طرح کا بند ہے اس نے پھر بھی نہیں بتایا اس نے کہا چھے تو پھر نمی پارٹی بنا رہے ہو کہندہ ہے جی میں ایوی نہیں دستا تو اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ اکثر یہ چال رہتا ہے کہ رسدیوی نہیں وسدیوی نہیں تے دستیوی نہیں رسدیوی نہیں وسدیوی نہیں تے دستیوی نہیں ٹھیک ہے اس کے یہ سارا اس کی پلاننگ یہ ہے اب یہ کیا کر سکتا ہے بتائیں نا عمران خان کو مجبوری ہے ایک سیٹ کا یہ بندہ ہے یہ وزیرعالہ بان نہیں سکتا بڑی کوشش اس نے آرمی کے ذریعے کی ہے تو نہیں بان سکتا کیونکہ در کاف لیگ بیٹھ ہے وہ بھی وہ بھی ہے نا مطلبے کے اسی چینل کے ہیں جس کا یہ چینل آج لیکن اس چینل والے بندے کے پاس ایک سیٹ ہے ان کے پاس پندرہ سولہ سیٹیں ہیں کاف لیگ والوں کے پاس تو وہ زیادہ فیورٹ ہو گئے نا کماؤ پوت تو وہ ہو گئے نا کماؤ پوت کی عزت ہوتی ہے ہر جگہ جو کمانے والا ہوتا ہے نا اسی کی عزت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ حالات ہیں میں آپ کو تھوڑا سا ان کا انٹرویو بھی دکھا دیتا ہوں تو انٹرویو کے آخر میں بھی آپ کو تھوڑا سا میں تفسرہ کروں گا تو یہ ذرا دیکھیں کہ روس دی بھی نہیں وس دی بھی نہیں تے دس دی بھی نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کبھی انہوں نے باقی دی سٹیبلیزیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے تو اگر اس حوالے سے نہیں جنرل کے انہی صاحب میں واقعی یہ بڑی خوبی تھی اور وہ تو ہم کے سطح لے وہوں کو بھی مشاہدت کے لیے بلاتے تھے اور کندنسل سلطہ کی چکتے ایک بڑے اچھے آدمی چیت رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس حوالوں سے لیکن وہ تو آلانیہ ہوتی تھی نا یہ تجھے کہ دیکھا دی سٹیبلیزیشن کے حوالے سے کوئی بات ہوئی جو بھی بات ہوئی وہ اندرنیشنل انٹرسٹ ہوئی اور وہ جو جنرل کیانی صاحب سے چاہتے ہوتے تھے کہ ملٹری پولیٹیشنز کا مان گیا نا ملتا ہے تھا جو اس حوالے سے پولیسی بنیں گی وہ پاکستان کے لیے ملتر ہوگی اس میں وہ صرف ہمیں نہیں ملتے تھے اور بلٹی کلیٹس کو بھی ملتے تھے آج آپ نے پہربانی کی جھوک کا کچھ واضح نہیں کرتے اس لیے اب میں کہتا ہوں موقع ہاتھ آیا ہے تو کچھ آپ کے تجربے اور تجزی اور مشاہدے سے پائدہ ہوتا تھا اور ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں جو تماشبین ہوتا ہے وہ عموماً صحیح نشانہ باتتا ہے جو خود کس وقت گیر میں نہ ہو تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ آپ کا سیاست کا تجربت بہت قدید ہے اور مشاہدہ بھی ہیں تو اس وقت جو تین بڑی پارٹی آیاں ہیں مسلم لیگ نون ایٹی آئی ایک پیپلز پارٹی کون سی پارٹی اچھی سیاست پہلے گی لو جی سنو دیکھا دس دی بھی نہیں دس دی بھی نہیں روس دی ایک سیاسی ورکر کے طور پر میں سمجھ دوں کہ پیپلز پارٹی اپنے سیاسی کار صحیح کھیل رہی گی اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں ایک سیاستدار کو اور خاص کو سیاسی ویڈر کو اتنی پاؤں پھیلانے چاہیے جبنی چادر ہے بلکہ اسے تھوڑک کام پھیلانے چاہیے تو پیپلز پارٹی اپنی سیاسی طاقت اپنے مقاسد کو مدر نظر رکھتے ہوئے اپنے پاؤں پھیلارے گئے اور میرے خیال کہ موجودہ آپ میں سب سے بہتر سیاسی آٹھ کے لئے اچھا اور سیکنڈ آپ پھر کونسی نون بھی گیا نون ان کے حمد میں ہیں اور کامیاب بھی ہیں اور توبہ پوش کے ساتھ اور ایڈمیسٹیشن کے ساتھ ٹھیک تھا ان کے تعلق ہیں تو میں اسے دوسرا نمبر دوں گا تو رضا یہ تو پارٹیوں کا زائد بات ہے کہ پالیسی جب بن گئی ہے اس میں تو سیکنڈ کیلر کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ ہم شخصیات پر آلاتے ہیں انفران خان نواز شریف آسد زرداری ان کو آپ کس طرح ریک کرتے ہیں بطور پولٹیکلی ایڈر دیکھیں آسد زرداری صاحب کے ساتھ میری سیاسی انبند رہی ہے ویسے وہ اچھا انسان ہے تو اس کو بھی ایک طرف رکھیں میں آسد زرداری کو ایک زیرت زیرت سیاسان کروں گا عمران خان نیتاً اچھے انسان ہیں اور ایک اچھے لیڈر ہیں مظل جب ایک شخص حکومت میں آ جائے تو پھر صرف نیرت کافی نہیں ہوتی اقتماد بھی ضروری ہیں اب بہت سارے ایریز ہیں جہاں وہ اقتماد نہیں ہو رہے جو ان کی نیت ہیں نوم بی کے بارے میں اور خاص کر میں یہ نواز شریف کے بارے میں وہ کچھ کہہ سکتا ہوں مگر آج کچھ نہیں کہوں میں نے بتایا ہے کہتا ہے نواز شریف بھئی ان دو کے بارے میں تُو نے کہہ دی ہے جو تُو نے کہنا تھا زرداری کی بھی تعریف کر دی ہے عمران خان کی بھی کر دی ہے تو نواز شریف کے بارے میں نہیں دستا کتنا منافق منافقوں والا یہ جواب ہے کتنا منافقین والا یہ جواب ہے اور تم تعریفیں کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جی عمران خان کی حکومت جو ہے نا وہ صحیح چلا رہا ہے اور نیت اس کی ٹھیک ہے یہ وہ اور زرداری کی بھی تعریفیں کر رہے ہو پیپلز پارٹی بھی کر رہے ہو تو پھر منافقت تم نون لیگ سے کر رہے ہو جس کے ساتھ ستائیس سال رہے ہو تم ستائیس سال جس کے ساتھ رہے ہو اس کے اس کے بارے میں اب منافقت کر رہے ہو تو صاف لگ رہا ہے پتہ آپ کا لیکن وہی ہے نہ وسط دیئے نہ دس دیئے نہ رسط دیئے ٹھیک ہے جی تو یہ بھونگا بھونگا سے انٹرویو ہے اس کے اوپر سارے کلپ چلیں گے میں نے آپ کو سب سے پہلے قانونی ٹی وی نے آپ کو یہ انٹرویو بھی دکھا دیا ہے چلا بھی دیا ہے امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ سارا اندازہ لاسکتے ہیں کہ وسط دیوی نہیں رسط دیوی نہیں تیدس دیوی نہیں خدا حافظ